میڈیا کا رول انتہائی ابجیکشنی ملیچ میڈیا کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایک گینٹہ ضائع کرتے ہیں روزانہ اس کے اندر ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جن کا صرف ایک ہی شعبے سے تعلق ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس شعبے سے ہمارے میڈیا کے انکر خود بیٹھی ہوتے ہیں وہ اپنے ہی کلیگ کو اپنے ہی موڈلز کو اپنے ہی فلم کے اور ڈراموں کے جو سٹارز ہیں ان سے باہر نہیں نکلتے بہت کام آپ دیکھیں گے کہ ان سے باہر نکل کے وہ لوگ جس نے سائنس میں تعلیم میں سنت میں ایکانومی میں موریلٹی میں ہارڈشپ میں لیبر میں محنت کی ہو اور اپنا نام پیدا کی ہو کہ ان کی لائن وہ کتنے لوگ بلائے جاتے ہیں ہائیلائٹ کیا جاتے ہیں ایسی مثالیں آیا ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اپنی جگتبازی میں آیا ہم نے جگتبازی کا مقابلہ جیتے ہیں دنیا نون سیریس پلیامز یہ ہیں وہ میڈیا کے ثروز زیادہ نشر کیا جا رہے ہیں جی اور پھر میں یہ بھی ارز کروں گا کہ میڈیا جب خبروں پر آتا ہے کہ کون سی خبریں دیتا ہے دونتا ہے کہ کوئی بچی کسی گھر کے اندر ملازمہ تھی تو اس سے زیادہ دونتا ہے اور اس کو پھر کھینچتا ہے مہینوں کے حساب سے پھر اس کے بعد ان بچیوں کو دونتا ہے جن سے زیادہ یہ واقعات ساری دنیا میں ہوتے ہیں صرف پاکستان میں نہیں ہوتے کرمنل سائیڈ ہر انسان میں دھاری دنیا میں ہے اور کرمنل واقعات اس قسم کے امورل واقعات ہم سے کجا زیادہ ویسٹ میں یا ایسٹ میں ہوتے ہوں گے مگر وہ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس لیے کنٹرول کرتے ہیں کہ اپنی قوم کی عزت احترام عالمی شعبوں میں اور عالمی ملکوں کے سامنے اپنا ایک نام اچھا جائے برا نہ جائے وہ تو میرے گزارش یہ ہوگی کہ اگر میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے خبر دینی ضرور ہے چلو دینی ضرور ہے تو وہ ایک دفعہ دے دیں خواب اپنا فرض بھی پورا کر دیں اور اس کے بعد اس خبر کو تھوڑا سا ذرا میچے کر کے قوم کو بلڈ اپ کریں تمام میڈیا تمام سٹیٹ پلر تمام بیروکریٹ تمام سیاستدان تمام سندکار ہر بندہ صبح اٹھے اور شام کو یہ سوچے کہ میں نے اپنی قوم کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آج کیا دیا موسیقی